اگر ندیم صاحب ردہ شوکے تیرہ کنال میں دینا تیرہ کنال ہو دے دیں لالا موسا میں گرون کے طرح سا نے لالا موسا کے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے سامنے لاکھڑا کیا تیرہ کنال میں دیتا ہوں تیرہ کنال ندیم قیرہ صاحب آپ دیں لالا موسا کے نوجوانوں کے لیے گرون بناتے ہیں اگر ندیم صاحب ردہ شوکے تیرہ کنال میں دینا تیرہ کنال ہو دے دیں اگر فیصل حسن شاہ صاحب نے پیسے لیے ہیں تو گراؤنڈ کے لیے چھبیس کنال کی عراضی میں دیتا ہوں ندیم قیرہ نے لوگوں سے ایک کرون لیا لیکن لگائے صرف ستہ استرحت میں نے کوئی قبضہ نہیں کیا اگر سرکاری زمین ہوئی تو واپس کر دوں گا جو دے رخصار مہی اتیم اگر آپ خود کہہ دیں کہ میں نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی زمین پر قبضہ نہیں کیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا دی چوک میں نہیں ہم یہی مل جائیں گے تو بات کرنی ہے آپ کر لیں چاہے منصف بھی اپنے لے آئیں اپنی ذاتی زمین میں آپ نے بجلی کے پول لگوائے چالی برتیاں کروائیں اگر حبیب ایدرشاہ کا سنگین الزام اگر ندیم صاحب لڈہ شہو کے تیرہ کنال میں دینا تیرہ کنال ہو گئے دیں چھبی کنال دیں گروڑ بنوانے اللہ علاہ مصابی میں پیر کرنا بلدیاں چھاڑ دیں بلدیاں جانے محکمہ مال جانے میں چیلنج کرنا نبیت ندیم صاحب نے انتے ہو چیرمین بھی نہیں نا رہے ندیم صاحب رہا گیا تیرہ کنال دیں رکبہ دیں تیرہ دیں میں دیں تکالی انتقال کرا دیں نہیں دور بھی نہیں کر دیں اب آئے میدان ہماری طرف سے تیرہ کنال ابھی لے زیادہ دور کی بات نہیں آئے وہ بار بار کہتا رہے ہیں میں ٹائم دیتا ہوں جی میں ٹائم دیتا ہوں کس کو ٹائم دیتے ہم نے تو ابھی تیرہ کنال کا اعلان کر دیا آپ نے دعویٰ کیا تھا ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے لالا موسیٰ کی شہریوں کا ایک حاب ہم نے مکمل کر دیا جو اپنے طرف سے حکومت کی طرف سے جو ہوگا وہ بات میں انہوں نے یہ گل کہیے شاہ صاحب نے پیسے لے میں چیلنج کرنا چوی کینڈی تھا کہرہ صاحب انہوں نے ثابت کر دیں میں چھبیک نار کبھا چھبیک نار دیں انگرونڈ بنواہ دیا تھا اور انگرونڈ دے نال بیعہ کر دیا تھا اگر یہ ثابت کر دیں اگر انہوں نے بنانا ہوندے ہیں انگرونڈ پا لالا موسیٰ دی اوام ایڈی انہوں نے ہم دردی لالا موسیٰ سمال مارکیٹی جو بنا دیں دے کافی رکبہ سی آجی اسگر ٹون بھی جو بنا دیں دے کافی رکبہ سی ابھی بھی چاند گھنٹے ہیں آپ کی چیئرمنشپ میں جائے بھی ادھر آپ نے بل دیا حافظ میں ایک سرٹیفائیڈ سنت شدہ نقشہ تو سوشل میڈیا پہ یہ اپلوڈ کر ٹیڈیم کی تعمیر میں سنجیدہ نہیں ہے فقط اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اتنا شروع ہوگا کر رہے ہیں سر اوجڑا کہہ رہے ہیں کہ پولس نے قبضہ کرایا ہے محکمہ مال نے قبضہ محکمہ مال اپنی جگہ سرکاری جگہ تھی قبضہ نہیں کرا سر میں ہوتا مالک کرا کوئی قبضہ نہیں کیتا چیئر میں صاحب میری جگہ تھی قبضہ کرنا چاہتے سر کیا بلڈنگ سپیکٹر تنہا نہیں لے رہے ہیں سر کس جیدی تنہا رہے ہیں رکبے تھی رکبہ نہیں واسی لے رہے ہیں اگر گورمنٹ تھی رکبہ آج بھی ہوگی میں دن واسی تھی میں چیک کرو چیئر میں صاحب کہ بلدی تھی رکبہ کتنا ہے سر میں آج بھی کہنا سر میرے تھی قبضے تھی کوئی پرچا نہیں آجتا ہی تھی جناب دے پورے پاکستان نوپا تھا کہ شمیم سپول تھی قبضہ کنے کرایا تھی کنے چھڑوایا گھارییں پلا دے تھی قبضہ کنے کیتا تھی کنے چھڑوایا سر میرے تھی پلسان تھی ریٹ نہیں کیتے میرے تھی پرچا تھی نہیں ہے نہ سانیہ لے قبرستان دا تھی نہ اس جگہ دا بلدیج دا ایک قبضہ ماں کیا یہ نہیں ایک قبضہ کرنا چاہتے تھی دوسرا میں داز دینا کہ انہا نے کہا دیا بندیاں کو کتنے پیسے لے کہنے دینا کہ بندے پیسے دینے کام کرو میں داز دینا کنے پیسے لے میرے بھی عزیز نے کہ جنہا کوئی انہا پیسہ لے لے نینہ ستائی بوٹیل آئے صرف ستائی بوٹیل میرے کو تصویرہ میں جب مجود بھی میں ایک ملازم ہوتے چڑھے ہمارے ہلکا کی کوئی مہابین بیڈیو جب بھی آپ کو ویر محفوظ سمجھے گی ہم انشاءاللہ اپنی جان تک لے سمجھے آئے یہ آپ نے بات کیسے کر دی ڈی چوک میں نہیں ہم سیالوی چوک میں ملیں گے ہم مسئلے چوک میں ملیں گے آپ ہم ملاز چوک میں ملیں گے آپ ان چوک میں آکے پوچھیں گے آپ نے ون ون ٹو ٹو کے حلاف کیا درہاست نہیں تھی ڈیر سو سے زائد افراد کا سنت چودہ اپلیکیشن میکمہ کے پاس پہنچی ہے اور اس ون ون ٹو ٹو کے پروجیکٹ اور روکنے کی کوششیں گے ہم سے بات کریں ریبیٹ کریں سالس بھی آپ کی اپنے منصف لے آئیے جگہ گر تو یہیں بھی آپ پہ رہیں ہمیں جہاں بنایں گے ہم حاضر ہیں ہمیں بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم ہیں ہی جہاں آپ ہیں جو ایک بلندو بانگ دعوے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو تو ہاجی اسگر ٹاؤن میں جو بجلی کے پول جو آپ کی ذاتی پرابٹی ہے جس پرابٹی جو آپ سیل کرتا ہے وہاں پہ جو بجلی کے پول لگوائے گئے اور تارے لگوائے گئے کیا آپ کی اپنی جیب سے ہیں یا کسی کی گرانٹ سے ہیں اگر یہ لیز غلط ہے ایک ہی دور میں تو وہ لیز صحیح کیسے اگر یہ لیز آپ کے کسی غیر متعلقہ افراد سے ہے تو غلط ہو جاتے جو آپ کے متعلقہ افراد سے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے علی جی یہ دورہ میار چھوڑیں حق کی بات کریں اور اگر بات کروں غیر قانونی بھرتیوں کی تو وہ بھی میرے پاس کوائف مجود ہے ایویڈنسز کے ساتھ بات کروں گا موسیبل کمیٹی میں سیریل نمبر ایک سو تین مورا تیرہ نو دو ہزار نو ایک ایمپلائی آئے بلدیا کا حورم شہزاد ولد عبداللطیب یکمارچ دو ہزار سات عدیقرمان ولد محمد صفیق ڈرائیورز محترم بھرتی ہوئے تھے لالا موسیل کے ریوینیو کی بات کرتے ہیں ہم نے اتنے بچائے ہم نے اتنے بچائے ہم نے اتنے بچائے کیا آپ کے پاس سٹی مال کا جو کنورشن نقشہ ہے اس کی رسیدیں موجود ہیں اگر ہے تو وہ وہاں کی سم نلائیں بلدیا میں بہرحال نہیں جائے انٹی کرپشن اور ایک کریس بھی لگا ہوا ہے آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں سید فیضل سلشاہ آئے انٹی کرپشن چلتے ہیں ابھی جس کا کیس چل رہا ہے اس کو تو بھگت کے آئیں اور پھر اس کے بعد ایک کرپشن اور تو لالا موسیل بلدیا جنہ آپ نے کی ایسو سے اپنے ذاتی ان کی قزن کیا پٹھولتا لالا موسیل بلدیا وہاں سا سارا آئل ابھی آپ اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں بلدیا لالا موسیل کو یا اپنے قزن کو سمجھ سے بالاتا رہی ہے کھوکوں کا بلدیا کے کھوکے جو کہہ رہے ہیں ہم بیس کروڑ بچائے ہیں یہ چیلیس کروڑ شاہید تین دن پہلے آپ کے جائنٹ سیکٹرین پارٹی کے ندیم صدقیصہ اور ان کے بھائی ہیں نمید صدقیصہ ان کو دو کھوکے یا ایک کنونی طور پر دیا گئے تین دن پہلے ان کی بلدیا کی رسید کر دی میرے لالا موسیل شہر کے بچوں کے فانڈ تو اس وقت وہ فانڈ کدھر تھے جب گھوڑے دڑائے گئے آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلدیا لالا موسیل کا فانڈ گاؤں کے لوگوں پہ آپ نے کیسے حرچ کی فقط آپ نے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے یہ جو بار بار چیلنج کرتے ہیں ایک ایویڈنس میں بھی لے کے آیا یہ درہ گھوڑ سے دیکھئے سر میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں آپ نے ضمیر کو جگائے صرف قیرہ صاحب آپ کھڑے ہو جائیں حلفن یہ بیان کر دیجئے کہ کیا یہ جگہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے اور اگر دو کنال آٹھ مر لے یہ جگہ آپ کے پاس نہیں ہے تو سیاست چھوڑنے کو تیار لالا موسیل کی شہریوں سے میری گزارشیں ان سے حساب مانگیں اور کہتے ہیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ تھرٹ کس کو کرتے ہیں آپ بھئی آئے ہیں ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کعبے کرنے جا رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی کی ناجائز ایک کسی کی جگہ پر بلحسوس میرے دوستوں کی جگہ پر ایک انچ پر بھی تجاوز کی گئی تو انشاءاللہ میں سامنے کھڑا ہوں گا اور ہر قسمتہ جواب دینا کو تیارا ہوں ہر تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو چھپ رہوں تو کلے جا پھونکے جو بولو تم تو زبان جلے ہے میرا ظرف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ میں آپ کو وہ خود چاہت کروں یہ جو ان کا لہجہ ان کا رویہ ان کا انداز تقلم انداز گفتگو ہے جاتے ہوئی ان کے لئے اتنے ہی کہوں گا ہر ایک بات میں کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے خود ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے الفاظ کسی بھی ہاندان کی شخصیت کسی بھی شخصیت کا ہاندان کی نراس اور اس کے کردار کی اکاسی ہوتی ہیں جو پہلے بولا ہے سیالوی چوک مچھلی چوک ملاد چوک خوبارہ چوک ہم یہی پہ آپ کا انتظار کریں گے اور اگر آپ نہیں آتے کرپشن کا کوئی بھی ثبوت تو ہدارہ میری آپ سے گزارش ہو یا تو اسی طرح پریس کنفرنس کر کے کنفرنس کریں کہ میں غلط ہوں یا اندازی الزام مت لگائی ہے اگر بات کرتے ہیں وہ انٹی کرپشن کی درہاس دے سکتا ہوں جی تو چاہتا ہے لگا دوں آگ دور کو پھر حیال آتا ہے موسیٰ بے وطن ہو جائے گا اپنی دواروں کا حیال کی دکھا کریں سار او جڑا کہہ رہے نے کہ پولس نے قبضہ کرایا ہے محکمہ مال نے قبضہ محکمہ مال اپنی جگہ سرکاری جگہ تو قبضہ نہیں کرانا سار میں اوڈا مالک ہوں کوئی قبضہ نہیں کیتا چیرمین صاحب میری جگہ تو قبضہ کرنا چاہتے سارے کیا بلڈنگ اسپیکٹر تنہا نہیں لے رہے سار کس چیزی تنہا رہے رکبے دی رکبالی واصلہ رہے اگر گورنمندہ رکبہ آج بھی ہوگی میں دین واصلہ رہے دوسرے نمبر دے انہا یہ گل کہیے شاہ صاحب نے پیسے لے میں چیلنج کرنا چوی کینڈی تھا کہہ رہا صاحب انہا ثابت کر دیں میں چھبیک نار رکبہ چھبیک نار دے انگرون بنواہ دیا دا اور انگرون دے نار بیعہ کر دیا دا اگر یہ ثابت کر دیں انہا چیک کروانا چیرمین صاحب کے بلدیہ دا رکبہ کتنا ہے سار میں آج بھی کہنا اگر ندیم صاحب رڈہ شوکے تیرہ کنال میں دیننا تیرہ کنال ہو دے دیں چھبیک نار دیا گروڑ بنوانے اللہ علامہ صاحب میں پیل کرنا بلدیہ دے چھڑ دیں وہ بلدیہ دا رکبہ ہے بلدیہ جانے میں اکمہ مال جانے میں چیلنج کرنا نمبر دی ندیم صاحب نے انہا چیرمین بھی نہیں نارے ندیم صاحب رہا کے تیرہ کنال دے رکبہ ہو دیں تیرہ دا میں دیں تکالی انتقال کرا دیں دور بھی نہیں کر دیں اگر انہا بنانا ہوں دے انگرونڈ پا لالا موسا دی اوام ایڈی انہا دی امدر دی لالا موسا زمان مارکیٹوش بنا دیں دے کافی رکبہ سے آجی اسگر ٹونوش بنا دیں دے کافی رکبہ سے سار میرے دے قبضے دے کوئی پرچا نہیں آجتا ہی جناب دے پورے پاکستان میں پتا کہ شمیم سکول دے قبضہ کنے کرایا دے کنے چھڑوایا گھر یہ پلا دے قبضہ کنے کیتا دے کنے چھڑوایا سار میرے دے پلسان دے ریٹ نہیں کیتے میرے دے پرچا دے نہیں ہے نہ سانیہ لے کبرستان دا نہ اس جگہ دا بل دیا دیتا ایک قبضہ مافیہ یہ نہیں ہے ایک قبضہ کرنا چاہتا ہے سار دوسرا میں داز دینا کہ انہا نے کہا دیا سٹیڈیم دے بندیاں کل کتنے پیسے لے کہنے دینا کہ بندے میں پیسے دے دینا کام کرو میں داز دینا کنے پیسے لے میرے بھی عزیز نے کہ جنہا کوئی نہ پیسہ لے سار ایک کروڑ دو باپ پیسے لے لے نہیں نا ستائی بوٹے لائے نے صرف ستائی بوٹے میرے کو تصویرہ میں جب موجود بھی نہیں میں ایک ملازم ہوتے چڑھے کہ انہا بوٹے ہی راکی کرنی ہے کہ میں دسنہ چیئرمین صاحب دوں کہ ستائی بوٹے لائے کے دے ڈیڑھ سو بڑ گیا ہے تو کروڑ دوپر قیمتوں نے دی ہو جانی ہے سار کیا ہوتے چیئرمین صاحب بیہ سال نظیم صاحب بیہ سال آیا سی اپنا ایک کروڑیہ صاحبت کار دی چھڑی کروڑیہ ہی کہ میں ایک کروڑیہ لائیا تو میں رکبہ چھاڑ دینا ایک کروڑیہ صاحبت اپنے یہ بھی کار دینا اے جناح آج تو تین مینے پہلے دا معاملہ شروع ہوئے صاحب تو پہلے پنجی دا دوزار اکین ہو ایدی دو بندے پمیش کرن گئے سان چوڑری مدسر صاحب ٹھیکے دا چوڑری کمر زمان لالا مسادنی میں ویسی ہو تو گزر رہے آسی میں انہوں پوچھے ہیں وہ کی کار رہی ہوں انہوں نے کہا جنگ رونڈ بنا رہے ہیں ایدی اسی پمیش کار رہے ہیں میں کہا کی دا مستور کمیٹی دا میں کہا تو انہوں پتہ ہے اوہ دا رکبہ کتنا ہے وہ کیا لگا جی ساڑھے تیرہ کنال میں کہا اوہ دا ساڑھے پانچ کنال رکھ دا تو اسی میربانی کرو اوہ دا رکبہ لیدہ کر دے وہ میرا لیدہ کا اس تو بعد دس بارہ دنوں نے کام نہیں کیتا تو با پھر تو بارہ نا کام شروع کیتا اتری دس انہوں میں وہ پھر تو بارہ نا کام شروع کیتا تو میں چیرمن صاحب ایدی چیرمن ٹیلی فون کال کیتی ہے کہ میں کہا چیرمن صاحب تو اسی میری جگہ دے کام کرا رہے ہیں منو نا حکم کیتا کہ تو اسی اپلیکیشن دے دیو تاریری طورت دو گیارہ نو میں انہوں نے اپلیکیشن دیتی نشان دے ہی واقع ہے میں چار دن بعد پھر چیف افیسر کو لگیا کہ میری اپلیکیشن دا کی بنیا ہے انہوں نے کہا جی اپلیکیشن تو آڑی چیرمن صاحب پھر چار دن بعد گیا چیف صاحب نہیں منو ملے رانہ تارک صاحب تو مردہ تارک صاحب منو ملے اکروج من دے جنہیں سپیکٹر میں چھ انہوں نے پوچھا میری اپلیکیشن دا کی بنیا ہے وہ کہنے نے سیہ صاحب نو پتا ہے یا چیرمن صاحب نو پھر اس دن بعد میں گیا پانچ شی دن بعد سار انہوں نے پھر یارہ بارہ نو دوبارہ کام شروع کی پیچ بناندی کوشش کی تھی میں روکے آئے میرے دی انہوں نے اپلیکیشن صدر تھانا لالہ موسیٰ میرے دن اپلیکیشن دیتی ہے چودہ بارہ منو ایس ایچو صاحب صدر لالہ موسیٰ نے تین بج دی خال کر آئی ہے جی میں آزر ہو گیا انہوں نے دوبارہ پیچ بنانی شروع کر منو تھانے پھر بند کر کے رانہ تارک نے خوننا کہ جی میں کینڈے باد آمان ہے انہوں نے کام دوبارہ شروع کی ایس ایچو صاحب نے منو بھی سنی میری گال بھی سنی رانہ تارک صاحب کی کینڈے باد ملے میرا ملکیت ثبوت ہے میں اپلیکیشن ترینوں دیتی میری جگہ سٹڑیوں مالے ایس 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 ایساہ تسہیل دار کھاریاں ہیں انہوں نے میروانی کی تھی انہوں نے نشان دی میری بقیدہ گرداور پٹواری الکہ پٹواری الکہ گرداور نے نشان دی کی تھی میرا نمبر خسرہ نمبر ایک سو نانوے انہوں نے ایک سو اٹھائی اولادہ کی تھی جلنہ نشان دی ہو رہی ہے صبح دو بجے پلس پہنچی ہے انہوں نے کہا جی سانوے فون آیا بلدیہ لالہ موساقی سے ملازم نے فون کی تا قبضہ ہو رہی ہے میں کہا جی ہے میں اپلیکیشن دیتی ہے میری نشان دی رو جی ہے انہوں نے پٹواری صاحب انہوں نے ملے نے گرداور ناکہ یہ سے نشان دی کر رہی ہے میں کہا تو اسی پتا کرو با کڑے ملازم نے تو انہوں فون کی فون ملایا چیئرمین صاحب دا نمبر تھی جی چیئرمین صاحب بولے نا جی میں فون کی انہوں نے کہا جی ستے نشان دی ہو رہی ہے ستے کجھ نہیں کر سر سر او جڑا کہہ رہی ہے کہ پلس نے قبضہ کرایا ہے محکمہ مال نے قبضہ محکمہ مال اپنی جگہ سرکاری جگہ تو قبضہ نہیں کرانا سر میں اوڈا مالک کوئی قبضہ نہیں کیتا چیئرمین صاحب میری جگہ تو قبضہ کرنا چاہتے سر بلدیا دا آج بھی رکبہ پانچ کناہ داس مرلے اٹھے مجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انیس سو باٹھ دا چیز انیس سو باٹھ جی رکبہ خریدہ نہیں خریدیا نہیں ایک لفظ محروسی شہر وہاں سے اوڈے کسے بھی کامواں سے جس طرح ماہ دنی جات اسی کہہ سکتے ہو کہ ایک سڑک بڑھنی ہے ایک ماہ دنی جات چیز نکل آئی ہے کہ پینڈ دے بھی چوئی اسی پانی نہیں سی انیس سو باٹھ جی پانی پینلہ صاف نہیں سی زمین دارہ ساڑیاں بڑھے رہے ہیں بلدیاں نے رپیسٹ کی تھی کہ سار میں تو کچھ رکبہ دے دیوں اساں ایسے بھول آ لیے تو شہر پانی پسپلائی کرنا ہے اس سو باٹھ دویج کہ محروسی نے مالک نہیں ایک قابض نے مالک نہیں انہوں بھی بلدیا اس رکبے دے مالک نہیں ہے انہوں استعمال کر سکتی بلدیا مگر انہوں مالک نہیں بار سکتی سار میرے دے نمبر ہی لیے دا سی میرے دے رکبہ ہی لیے دا سی وہ بلدیاں دے انڈر نہیں سی انہوں پریس کی تھی وہ جی ساڑی دے رکبہ قبضہ ہو گیا ہے اگر قبضہ ہوں دا سار میں چوی تریخہ رہوں منہوں قبضہ گورنمنٹ دیتا محکمہ مال نے پنجی دی چھٹی سی چھوی دی چھٹی سار ستائی کی تھی اگر بلدیا دا رکبہ ہوں دا ایس دور بیج امران ہان دی گورنمنٹ بیج سار قبضہ نہیں رہ سکتی آج قبضہ تریخ ہو گئی ہے کیا چیز تنہاں نہیں لے رہی ہے بلدیا دی کیا بلدیا دی کیا بلڈنگ اسپیکٹر تنہاں نہیں لے رہی ہے سار کس چیز دی تنہاں رہے ہیں رکبے دی رکبہ لی باس دے لے رہے ہیں اگر گورنمنٹ دا رکبہ آج بھی ہو گئے دوسرے نمبر دے انہاں یہ گل کہیے شاہ صاحب نے پیسے لے نے شاہ صاحب نے پیسے لے نے میں چیلنج کرنا چوی کینڈی تا کہہ رہا صاحب منہ ثابت کر دیں میں چھبیک نار رکبہ چھبیک نار دے انگرون بنواز دیا تھا اور انگرون دے نار بیعہ کر دیا تھا اگر یہ ثابت کر دیں دوسرے نمبر دے جناب اے کاغب نے اے میری نشان دی دیا اپلیکیشن ہے پھر دوسرے نمبر جناب انیس سو چوٹ ویچ اے سر بلدیہ پانچ کنات دس مر لے دی انیس سو چوٹ ویچ انہو چیک کروانے چیلنج صاحب کے بلدیہ دا رکبہ کتنا ہے اے سر میں اپلیکیشن دیتی سی اے دیکھ لو تسی صافیت راہ دیکھ لو کیا سین کی دینے میرے بھی سین ہے تو اوپر دیکھ دی اوپر سین کی دینے شیخ خالد صاحب دے چیلنج صاحب نے اختیار دیتے ہیں انہو کہ شیخ خالد صاحب کہے دین میرے سین نہیں دفتری چیلنج اپلیکیشن نہیں آئی سر میں کبضہ مافیہ اے دیکھ لو اے سین نہیں انہو اے سر گیران پیچھ بنانی انہو شروع کی تی اے سر اپلیکیشن تھانا صدر رالہ موسا اے رانہ تارک صاحب مدعی نہیں دے چھے ملازم اور نے بلدیہ دے جیلے کہہ دینے کہ سانو پتا ہی نہیں جی آخری دن آئے نہیں اے کی دین اپلیکیشن آئے نہیں سر بلدیہ لالا موسا دینے میری یہاں دے نہیں میرے دے خلاف ہوئی ہیں سر ترہی تاریخ نو دوبارہ انہو کام شروع کی تا میں وان فائف جا کال کی اول سال آئے نہیں سانو دوہ کرانے روکی آئے چوی تاریخ نو میری نشان کیونکہ انہو تلا سی کہ چوی تاریخ نو نشان دے یہ سر تو پہلے سر اے اپلیکیشن سی اے میں اپنے ڈاکو میں اے سار جڑے سبن نشان ہے نا جی اے بلدیہ دی جگہ جی اے بلدیہ دی جگہ جی اے بلدیہ دی اے دن آہا سجے خبے میری جنا لیفت رائیٹ تا لیفت میرا مالک آجی میں اس رکھ بے دا سار میں آج بھی کہنا اگر ندیم صاحب ریڈہ شوکے تیرہ کنال میں دینا تیرہ کنال ہو دے دیں چھبی کنال دیں گروڑ بنوانے اے لالا مساہبی میں پیل کرنا بلدیہ دیں چھاڑ دیں اے بلدیہ دے رکھ بے بلدیہ جانے محکمہ مال جانے میں چیلنج کرنا نا بیت ندیم صاحب نا انتیو چیرمین بھی نہیں نا رہے ندیم صاحب رہے کے تیرہ کنال دے رکھ بہ دیں تیرہ دے میں دیں نا تکالی انتقال کرا دیں نا دور بھی نہیں کر دیں اگر انہا بنانا ہوں دے نا گروڑ پا لالا مساہ دی وام اے لالا مساہبی زمان مارکیٹ جو بنا دیں دے کافی رکبہ سی سار میرے دے قبضے دے کوئی پرچہ نہیں آجتا ہی جناب دے پورے پاکستان نو پتا کہ شمیم سکول دے قبضہ کنے کرایا دے کنے چھڑوایا گھاریا پلا دے قبضہ کنے کیتا دے کنے چھڑوایا سار میرے دے پلسان دے ریٹ نہیں کیتے میرے دے پرچہ دے نہیں ہے نا سانیہ لے قبرستان دا تنہا اس جگہ دا بلدیا دیتا ایک قبضہ مافیا یہ نہیں ہے ایک قبضہ کرنا چاہتے سان دوسرا میں داز دینا کہ انہا نے کہا دیا بندیاں کو کتنے پیسے لے انہیں کہ بندے میں پیسے دے انہیں کام کرو میں داز دینا کنے پیسے لے میرے بھی عزیز نے کہ جنہا کو انہا پیسہ لے آیا سار ایک کروڑ تو باب پیسے لے لیں انہا ستائی بوٹے لائے انہیں صرف ستائی بوٹے میرے کو تصویرہ میں جب مجود بھی نہیں میں ایک ملازم ہوتے چڑھے کہانا بوٹے ہندی راکی کرنی ہے کہ میں دسنہ چیئرمین صاحب کستائی بوٹے لائے کے دیڑھ سو پڑ گیا ہے تو کروڑ دوپر قیمت دونہ دی ہو جانی ہے سار کیا ہوتے چیئرمین صاحب نظیم صاحب بیہ سال آیا سی اپنا ایک کروڑا ثابت کار دی چھڑی کروڑا ہی کہ میں ایک کروڑا لائیا تو میں رقبہ چھڑ دینا ایک کروڑا ثابت آپ نے یہ بھی کار دی اب آئے میدان میں ہماری طرف سے تیرا کنال ابھی لے لیں زیادہ دور کی بات نہیں آئے وہ بار بار کہہ دے رہے ہیں میں ٹائم دیتا ہوں جی میں ٹائم دیتا ہوں کس کو ٹائم دیتے ہو ابھی ہماری طرف سے آپ لے جائیں یہ ڈسپیوٹڈ جگہ کو چھوڑ دیں کہ لالا موسیٰ کے نوجوانوں کو صرف ڈسپیوٹڈ جگہ پہ ایک گراؤنڈ ملا تھا اور اگر گراؤنڈ آپ نے دینا تھا تو اور بھی بہت سی جگہیں ہیں آپ کے پاس ہاجیس کا ٹاؤن ہے اور اہی بات جو آپ کلیم کرتے ہیں کوئی طریقہ کار تیہ کریں کہ یہ زمین کیسے بلدیا کیا ہے یا کسی اور فرد کیا ہے سب سے پہلے کسی بھی جگہ پر تعمیر کے لیے قوائف ہوتے ہیں قانونی قوائف ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے جیسے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر کو تعمیر کرے گا تو سب سے پہلے اس کو ایک نقشہ آپ کو سامنے دینا پڑے گا ابھی بھی چند گھنٹیں ہیں آپ کی چیئرمنشپ میں جائیں بھی ادھر آپ نے بلدیا آفیس میں ایک سرٹیفائیڈ سنت شدہ نقشہ تو سوشل میڈیا پہ یہ اپلوڈ کر دیں ابھی تو چند گھنٹیں ہیں آپ کے پاس کل تو آپ کہیں گے جی وہ ہماری حکومت نہیں رہی میں بلدیا سے چلا گیا تھا وہ ایسے ویسے ہوا ابھی جائیں صرف ایک نقشہ کیونکہ آپ ٹیڈیم کی تعمیر میں سنجیدہ نہیں ہیں فقط اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اتنا شروع ہوگا کر رہے ہیں کیوں ورگلا رہے ہیں لالا موسیٰ کے شہریوں کیوں ایسا کر رہے ہیں اور جب کرنے کو کچھ نہ ہو تو شور ہی بڑی ہم نے تو ابھی تیرا کنال کا اعلان کر دیا آپ نے دعویٰ کیا تھا ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے لالا موسیٰ کی شہریوں کا ہے کہ ہم نے مکمل کر دیا جو اپنی طرف سے ہے حکومت کی طرف سے جو ہوگا وہ بعد میں ہو مائیں بہنیں بیٹیاں سنجیدہ ان کے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے چادر چار دواری کے تقدس کو جتنا ہم جانتے ہیں گائرہ صاحب آپ نے کبھی تاریح نے بڑی کربلا سے تعلق ہے ہمارا اگر آپ کو اس بات پر کوئی ایشو ہے تو یہ ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں سید فیضل عسن شاہ صاحب کی زیر نگرانی اپنے ہاندان کے آخر فرد تک میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں جب بھی جب تک ہم لوگ یہاں پہ ہمارا ہاندان اس جگہ پہ موجود صرف آپ کی فیملی نہیں لالا موسیٰ کی کوئی ماں بہن بیٹی ہو ہمارے ہلکہ کی کوئی ماں بہن بیٹی ہو جب بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی ہم انشاءاللہ اپنی جان تک لے کے سمجھ آئے یہ آپ نے بات کیسے کر دی بات کرنے سے پہلے کچھ سوچا کر کہ چوئی تکیل کائرہ صاحب کی والدہ میرے گھوں سے جب بھی وہ ہمارے پاس کبھی کبھار ملنے آیا کر دی تو ہماری سیاری فیملی اٹھ کے ان کا اتران ڈی چوک میں نہیں ہم سیالوی چوک میں ملیں گے آپ ہم مسئلے چوک میں ملیں گے آپ ہم ملا چوک میں ملیں گے آپ ان چوک میں آکے پوچھیں گے آپ نے ون ون ٹو ٹو کے حلاف کیا درہاست نہیں تھی ڈیٹھ سو سے زائد افراد کا سنت چودہ اپلیکیشن میکمہ کے پاس پہنچی ہے اور اس ون ون ٹو ٹو کے پروجیکٹ کو روکنے کی کوشش گئے آئیں ڈی چوک میں کیوں فیصل آجائے لالا موسیٰ کے کسی چوک میں ہمارا چوک میں کارلتے ہیں چاندھی چوک میں آئیں آئیں ہم سے بات کریں ڈیبیٹ کریں سالس بھی آپ کی ملیں اپنے مونسف لے آئیں جگہ کا تو یہیں بھی آپ پہ رہیں ہمیں جہاں بنائیں گے ہم حاضر ہیں ہمیں بلانے کی ضرورت بھی نہیں آیا ہم ہیں ہی جہاں آپ ہیں جو ایک بلندو بانک دعوے کے بعد کچھ عرصہ کے لیے غائب ہوگئے میرے حامدان کا کوئی نہ کوئی فرد ہمہ وقت اپنے علاقے کی حدمت کے لیے ہاں پہ مجھو میں آپ کے سامنے چند سوال رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں جو بجلی کے پول لگوائے گئے ہیں اور تارے لگوائے گئے ہیں کیا آپ کی اپنی جیب سے ہیں یا کسی کی گرانٹ سے ہیں کیسے انٹرٹین نہیں کرنا ہے آپ اس کے بعد خوکوں کا بلدیا کے خوکے جو کہہ رہے ہیں ہم بیس کروڑ بچائے ہیں یہ چیلیس کروڑ شاید سب سے پہلے میں اس خوکوں کے آپ کو یہ انیس سو ترینوے سے لے کے انیس سو چھینوے تک کی بات ہے بینزر بٹو وزیر آدم تھی میاں انوائی شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب لالا موسیٰ سے ایک ایم پی ایس آب منتحب ہوتے ہیں کچھ وجوہات کی بنیاد پر کس بنیاد پر انہوں نے پارٹی تبدیل کی پیپس پارٹی میں چلے گئے تو اس وقت محترمہ نے اپنے ایمین ایز اور اپنے وزراک کے لئے کچھ پلات لٹ جس میں ان کی لٹنٹ بھی یہ جو لیز جس کا 49 عزاز کا بار بار تذکرہ کر تو مصوف آپ کے والد صاحب کو بھی بینظیر محترمہ نے دو پلات اسلام آباد میں وہاں پہ بھی آپ کو الارٹ ہوئے تھے لیکن کہ بدلے میں تو آپ نے کچھ اور الارٹ یہ جہاں پہ پھاٹک والی زمین ہوا گیا جہاں پہ لاوارس جانوروں کو باندھ دیا جاتا اس لیز کا تذکرہ کون تھی اگر یہ لیز غلط ہے ایک ہی دور میں تو وہ لیز صحیح کیسے اگر یہ لیز آپ کے کسی غیر متعلقہ افراد سے ہے تو غلط ہو جاتی جو آپ کے متعلقہ افراد سے اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے علی جی یہ دورہ میار چھوڑیں حق کی بات کریں اور یہ جو لیز کا معاملہ تھا یہ بھی سب سے پہلے جو کینسل کروای تھی سعید منظور السین شاہ صاحب نے کروای اس وقت چیئرمن حاجی سکر صاحب تھے غالباً اور شیفید اللہ صدیقی صاحب بائس چیئرمن تھے بلدیا کے تو جب یہ لیز انتالیس ازار پہ ہوئی تھی تو سعید منظور السین شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ نائنصافی ہے یہاں کے واملہ کیونکہ یہاں پہ پہلے ہی کچھ لوگ بیٹھے تو یہ سارا معاملہ لے کے سعید منظور السین شاہ صاحب نے شیفید اللہ صدیقی صاحب کو اپنی طرف سے تمام احتیارات دیے اور کہا کہ آپ اس معاملے کو سیٹ اٹھ کریں جس پر شیفید اللہ صدیقی صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور دیگر بھی جتنے ساتھ تھے تو تھڑے والوں کو وہی جگہ دی گئی جس پہ وہ پہلے بیٹھے یہ آج آپ نے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا ہم اس وقت اس پہ قائم تھے جب ہم ایمین تھے سوری ایمین نہیں تھے اس وقت جب آپ چیئرمنت جب آپ کے دور حکومت میں آپ کے جو ساتھ جو آپ کی پارلٹی میں گئے ان کو زمینہ لٹ ہوئی تو ہم نے بڑھ کے اس لیس کو روکا اور اس لیس کے بدلے میں ہمارے ڈارگوٹس کے سامنے ایک یہ بھی تیپ آیا تھا کہ یہاں پہ اور پبلک کے لیے پارک بنا دیا جائے اور یہ جو باہر ڈارگوٹس کے سامنے جو فرنس آپ دیکھتے ہیں وہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے اس وقت لالا موسا کے شہریوں کے لیے جو اس جگہ پہ بیٹھے تھے تھڑوں پر جس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں وہ سید منظور سیند شاہ کی وجہ سے آج بھی وہاں پہ ہیں اور ہم نے لالا موسا کے لیے پارک بھی دیا آپ کیسے کلیم کر سکتے ہیں یہ چیزیں اور اگر بات کرو غیر قانونی بھرتیوں کی تو وہ بھی میرے پاس قواہ مجود ہے ایوی ڈنسز کے ساتھ بات کروں گا موسیبل کمیٹی میں سیریل نمبر ایک سو تین مورہ تیرہ نو دو ہزار نو ایک امپلائی آیا بلدیہ کا حرم شہداد ولد عبداللطیف چوکی دار امپلائی ہے ندیم ازگر کائرہ صاحب تحصیل نازم یہ بندہ کبھی نظر نہیں آیا کہیں پہ مہانہ تنہا وصول کرتا ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے بد دیانتی نہ بولیں تو کیا بولیں پھر ایک اور کا غیر قانونی بڑھتی سیریل نمبر پینتیس ایک دن دو ہزار ساتھ یک مارچ دو ہزار ساتھ عتی قرمان ولد محمد صفیق ڈرائیورز مہترم بڑھتی ہوئے تھے ایک لالا موسا کے بڑے شریف شہری اور ایک کونسلر کے وہ ڈرائیور تھے اور آج بھی ہیں اور وہ کونسلر مہترم کے بہت بڑے سپوکس پرسن بھی اور تنہا بلدیہ سے لیتے ہیں اس کے بعد اس طرح کی اور بہت سے معاملات ہیں ابھی جی شبیر بٹی صاحب جو شکایتوں کے امبار مسائل کے بھی امبار سمجھ نہیں آتی کس مسئلے کو اتنے زیادہ ہے کہ بار بار لالا موسا کے ریوینیو کی بات کرتے ہیں ہم نے اتنے بچائے ہم نے اتنے بچائے کیا آپ کے پاس سٹی مال کا جو کنورشن نقشہ ہے اس کی رسیدیں موجود ہیں اگر ہے تو وہ ہم کی سم نلائیں بلدیہ میں بہرحال نہیں ہے جائے انٹی کرپشن میں اور کریس بھی لگا ہوا ہے آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں سید فیضل سنشاہ آئے انٹی کرپشن چلتے ہیں ابھی جس کا کیس چل رہا ہے اس کو تو بھگت کے آئیں اور پھر اس کے بعد ایک کرپشن اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں یہ پی ایس او اس سے تیل لینے کا پا باندھا ہے بلدیہ ہو پولیس ہو وابڈا ہو جتنے بھی ادارے ہیں تو لالا موسا بلدیہ جناب نے پی ایس او سے پی ایس او سے ان کے کزن کا پیٹرول لالا موسا بلدیہ وہاں سے سارا آئل میں ابھی آپ کس کو بینیفٹ دے رہے ہیں بلدیہ لالا موسا کو یا اپنے کزن کو سمجھ سے بالاتا رہی ہے حالانکہ کانونی طور پر آپ صرف پی ایس او کے منظور شدہ پمپو جتنے بھی ادارے ہیں ان کا تیل لینہ آپ کے لئے لازمیں کھوکھو گئے ایک رلاتمنٹ کا ابھی میرے تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا تین دن پہلے آپ کے جانس سیکٹری ہیں پیپل پارٹی کے ندیم صدقی صاحب اور ان کے بھائی ہیں نوید صدقی ان کو دو کھوکھے یا کانونی طور پر دی تین دن پہلے ان کی بلدیہ کی رسیت اس کا کیا مطلب اور دیگر جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کو آپ نے رسیت کیونے دی صرف آپ نے جاتی حصیت میں یہ ان کو اولاد کیے کیونکہ یہ آپ کے پیارے ہیں یہ آپ کی پارٹی کے رکن ہے اس لیے اگر ہم پہ آپ ایک الزام لگاتے ہیں کہ پیٹے صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے تو پیپل پارٹی کے دو بندے کو بچانے کے لیے آپ بڑا ایک الزام اٹھاتے ہیں دوسرے لوگ یہاں پہ روزی کے لیے نہیں بیٹھے تین دن پہلے آپ کے وہ بسیدیں دینے کا مقصد یہی ہے کہ یہ منظور ہو جائیں اور آئندہ بھی اس سے اور آپ تو ہماری حیلہ کی جورت کو جانتے ہیں بار بار چیلنج کرتے ہیں آئیں آئیں صاحب کچھ تو دیان رکھیں ہم بلاتے بھی نہیں آپ کو آنا پڑتا ہے کبھی کچھ تو تاریخ اپنی کا مطالعہ کریں یہ کس کو آوازیں دے رہے ہو یہ کس کو اتنی انچی آواز میں للکا رہے ہو آپ شاید بھول گئے ہیں کبھی کچھ وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو چپ رہوں تو کلیجہ پھونکے جو بولو تم تو زبان جلے ہے میرا ظرف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کچھ ایسے ایشیوز ہیں کہ میں آپ کو وہ وقت یاد کر رہا ہوں بہرحال ان چیزوں سے ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کیونکہ میں لالا موسیٰ کے مسائل کے لیے میری اناکہ مسئلہ نہیں ہے لالا موسیٰ کے مسائل کی بات ہو رہی ہے کرپشن کا الزام سید منظور حسین شاہ صاحب چلے کے سید سید منظور حسین شاہ صاحب تک آپ کو کھلا چیلنج مہینکن ایک پائی کی بھی کرپشن ثابت کرنے ہم ڈی چوک میں نہیں جائیں گے جو پہلے بولا ہے سیالوی چوک مچھلی چوک ملاد چوک خوارہ چوک ہم یہی پہ آپ کا انتظار کریں گے اور اگر آپ نہیں آتے کرپشن کا کوئی بھی ثبوت توہدارہ میری آپ سے گزارش ہوگی یا تو اسی طرح پریس کنفرنس کر کے کنفیس کریں کہ میں غلط ہوں یا انتظار الزام مت لگائیے اس کے بعد قائد عظم سٹیڈیم کے حوالے سے پھر بات زیاد آ جاتی ہے یہ جو فنڈز بار بار کہتے ہیں کہ میرے نوجوانوں کے فنڈ میرے لالا موسیٰ شہر کے بچوں کے فنڈ تو اس وقت وہ فنڈ کدھر تھے جب گھوڑے دڑائے گئے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلدیا لالا موسیٰ کا فنڈ گاؤں کے لوگوں پہ آپ نے کیسے ہرچ کی فقط اپنے دوستوں کو راضی کرنے کے لئے کہہ دیں ہم نے کروڑوں فنڈ لگائیں سپورٹ فنڈ کی مد کیا لالا موسیٰ میں فوٹبال کی ٹیم صدم ہو گئی تھی کیا لالا موسیٰ کے بچوں نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا تھا کیا لالا موسیٰ میں بیٹمنٹن کے پلیئر نہیں تھے کیا لالا موسیٰ میں آپ کے ہمپلہ تھے آپ کے ہم رکاب اس لئے آپ نے ان کو دعوت آپ کو لالا موسیٰ کی گلیوں میں تنگ گلیوں میں کھلتے ہوئے بچے نظر نہیں ہے کوشش کرنا ہے کہ جب بھی ایسا کچھ کریں پہلے اپنے پاؤں سے لے کے قریب سے دیکھنا شروع کریں بعد میں دوسروں کے باری آئے اس کے بعد میں یہ جو بار بار چیلنج کرتے ہیں ایک ایویڈنس میں بھی لے کے آیا ہوں یہ درہا گھوڑ سے دیکھئے یہ ایک ون ون ٹو ٹو کا یہ ایویڈنس ہے جی خیوڑ نمبر دو سو انتیس ہے پانچ کنال سترہ مرلے جگہ ہے ون ون ٹو ٹو کی جگہ ہے جہاں پہ آپ کا یہ ایمرجنسی ریسکیو اب موقع پہ جا کے دیکھیں تین کنال نو مرلہ جگہ سادہ سا سوال ہے دو کنال آٹھ دو کنال آٹھ مرلے جگہ کدھر ہے پھر آپ کہیں گے کہ کسی رستے میں ہوگی میں آپ کو یہ لٹھا بتاتا لٹھا بھی موجود ہے میرے پاس یہ وہ پلانٹ ہے یہ جو دریفتہار کائرہ صاحب کی گھر کے پاس سے جو گزر گا ہے یہ سرکاری رست اب بار بار کہتے ہیں لالا موسیٰ کے شہریوں کی آواز اٹھاؤں گا انٹی کرپشن میں لے کے چلوں گا آئیں میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں سر میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں اپنے ضمیر کو جگہیں اور یہ بتا ہے یہ جگہ کس کے پاس لالا موسیٰ کے ایک ایک شہری کو میں یہ فرد فراہم کرنے کے تیار ہوں پٹواری کی فیس بھی میں دیتا ہوں پٹواری بھی میں بھیگتا ہوں پیمائش بھی کرواتا ہوں آپ صرف موقع پہ موجود ہو جائیں صرف قائرہ صاحب آپ کھڑے ہو جائیں حلفا یہ بیان کر دیجئے گا کیا یہ جگہ آپ کے استعمال میں نہیں ہے اور اگر دو کنال آٹھ مر لے یہ جگہ آپ کے پاس نہیں ہے تو سیاست چھوڑنے کو تیار ہوں ایسی باتیں سوچ سمجھ کر کیا کریں لالا موسیٰ کی شہریوں سے میری گزارشیں ان سے حساب مانگیں یا ایک ڈسپیوٹڈ معاملے کو لے کے ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ تھرڈ کس کو کرتے ہیں آپ جو میں کرنے جا رہا ہوں بھئی آئے ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہاں پہ کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کسی کی نجائز ایک کسی کی جگہ پر بلاحسوس میرے دوستوں کی جگہ پر ایک انچ پر بھی تجاوز کی گئی تو انشاءاللہ میں سمجھ کھڑا ہوں گا اور ہر قسم کا جواب دینا ہوتا ہے یہ جو ان کا لہجہ ان کا رویہ ان کا انداز تکلم انداز گفتگو ہے جاتے ہوئے ان کے لئے اتنے کہوں گا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے خود ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے الفاظ کسی بھی ہندان کی شخصیت کسی بھی شخصیت کا ہندان کی مراس اور اس کے کردار کی اکاسی ہوتی ہیں میں دعا گا ہوں اللہ ہم سب کو اپنے حضور امان میں رکھے ہم سب کا حامی و ناصر اگر بات کرتے ہیں وہ انٹیکرپشن کی دہاس دے سکتا ہوں جی تو چاہتا ہے لگا دوں آگ دور کو پھر حیال آتا ہے موسیٰ بے وطن ہو جائے گا اپنی دواروں کو حیال کی جائے گا کیا رہا صاحب